اسلام علیکم ناظرین فاؤنڈیشن یونسٹی اسلامباد کے سٹوڈیو سے زہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے ہمارے پرورامز کا سسلہ جاری ہے اپنے مختلف بیمانوں کو اپنے پرورام میں بلاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے حوالے سے اور ہماری جو اقدار تبدیل ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے پرورام میں آج ہم نے اپنی ذمہ دی ہے دین ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی کالج آف ڈینٹسٹری پروفیسر محمد عزر شیخ صاحب کو یہ ہمیں بتائیں گے کہ جو اس وقت محول ہے اس میں ہم داتوں کی حفاظت کس انداز میں کر سکتے ہیں اگر کوئی مشکل ہمیں پیش آتی ہے تو کس انداز سے ڈینٹسٹ کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے ڈرڈ صاحب اپنے پرورام میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں کیونکہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو کالج آف فاؤنڈیشن کالج آف ڈینٹسٹری ہے اس کا بیکراؤن بتائیے گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو کس کے اقراض و مقاصد کیا ہیں کون سی سہولیات آپ اپنے کالج میں دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بابر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں انوائٹ کرنے کا اور میڈیا دپارٹمنٹ فاؤنڈیشن یونیورسٹری راولپنڈی کیمپس کے موقع دیا ہے یہاں پہ آکے آپ سے بات کر سکیں فاؤنڈیشن یونیورسٹری کالج آف ڈینٹسٹری چینوری دوہزار سولہ سے الحمدللہ یہ کالج سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے اور ڈینٹل سرجی جنہی بیچلر آف ڈینٹل سرجی جیسے بی ڈی ایس ہے کہتے ہیں اس کی تعلیم دے رہا ہے اور ہمارا الحمدللہ ایک پہلا بیچ گریجویٹ کر گیا ہے اور وہ اس وقت ہاؤس جاب کر رہے ہیں اس کا جو ہاؤسپیٹل کا حصہ ہے وہ جنوری دوہزار چودہ سے کام کر رہا ہے تو دو سال پہلے اس کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے تھے مریض آتے تھے ہمارے پاس کالج کے اندر کوئی پچتر ڈینٹل یونٹس لگے ہوئے ہیں چیئرز ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک یا دو سال میں وہ ہمارے ہنڈرڈ سو سے اوپر چلے جائیں گی تو یہاں پہ انڈر گریجویٹ بیچلر آف ڈینٹل سرجری یعنی ڈینٹل سرجری کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں پوسٹ کے جو ایٹ کالفیکیشن بھی کروائی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کی سب سے بہتر یا ہائیس کالفیکیشن جسے ایف سی پی ایس کہتے ہیں وہ ڈینٹسٹری کے شعبوں میں کروائی جا رہی ہے ہمارے بیسک ڈپارٹمنٹس بھی ہیں تو اس کے ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو ڈینٹل کالفیکیشن ایڈوکیشن ہے تعلیم ہے اس کو بین الاقوامی جو مایار ہے اس کے مطابق لائے جائے بہت سے کالوجیز ہیں گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر میں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ یہ میرا خیال ہے پہلا اس مقصد کے لیے اس نظریے سے بنایا گیا کالوج ہے جسے کہتے ہیں نا پرپس بیلڈ انسٹیٹیور تو یہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے الحمدللہ میں یہ بہت اخلاص کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں شاید انفرسٹرکچر وائز سب سے بہتر کالوج ہے اور بھی کالوجیز کو میار اوپر کرنا چاہیے ہم بھی اس کو بھی اور بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے مقاصد یہ تھے کہ اچھے ڈینٹل سرجن اچھے کلینیشن بنائے جائیں اور پوسٹ کیجویشن کی طرف بھی خیال کیا جائے تاکہ وہ اس کمیونٹی جو ہماری ہے اور انسانیت ہے اور پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں یہ ایک اچھا اہم کردار ادا کرسکے پر سب زمین سوال ہے ہمارے کتنا شعور ہے لوگوں کو دانتوں کی امراض کے حوالے سے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے اس شعبے کی اہمیت کے حوالے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتحور نصف والایمان کہ جو صفائی ہے وہ ایمان کا نصف ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا فکر نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواق کو فرض کر دیتا تو یعنی صفائی اور پھر مو کی صفائی کے اوپر کتنا زور دیا گیا چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا اس کا بہت سارا تعلق ہمارے ایڈوکیشن سے بھی ہے اور ہم ہمارے ہاں جنرلی صفائی کا وہ میار نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو اسی طرح مو کی صفائی جو ہے وہ بھی اتنی اچھی جنرلی لوگوں کے اندر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے پانچ وقت نہیں اگر تو دو وقت بھی صفائی اچھی طرح سے کر لیں تو بہت ہی اچھے اس کے نتائج ملتے ہیں تو اس پہ اگر آپ کہیں کہ مو کی بیماریاں کتنی کامن ہیں میں کہوں گا کہ ہر تین مریضوں میں سے دو مریضوں کو کسی نہ کسی حد یا تو دانتوں کا کوئی پرابلم ہوگا مسئلہ ہوگا یا مسوروں کا مسئلہ ہوگا یا ایسی بیماری ہے اس کی کوئی اور وہ اس کو لائٹ لے رہے ہیں لائٹ لے رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سمٹمز نہیں ہوتی برش کرتے ہوئے مسوا کرتے ہوئے مسوروں میں سے خون نکل رہا ہے اس کو وہ بڑے آرام سے بڑا لائٹ لیتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے اور دانتوں کا روٹین میں چیک اپ نہیں ہوتا اگر دانتوں میں سراخ ہو رہا ہے تو جب تک درد نہیں ہوگی تو وہ کہیں جائیں گے نہیں اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سراخ تو ہے لیکن ہمیں درد نہیں ہو رہی تو اگر اس کا علاج کر لیا جائے تو وہ پھر درد والی سٹیج پہ نہیں جائے گا یا نکلنے والی سٹیج پہ نہیں جائے گا تو ہمارے ہاں اتنا کیر بھی نہیں کرتے اور پھر صفائی کا میار وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میار مقرر کیا ہے رسول رکھ کرونا کے حوالے سے بات کریں عمومی طور پر دنیا بھر میں پاکستان میں ہی نہیں اب ماسک کا کونسپٹ ہے یعنی کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ماسک پہنے تو اس سے بچا جا سکتا ہے پھر فاصلے رکھنے کی بات کی جاتی ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ موں کے ذریعے کرونا لگنے کے حوالے سے ماسک کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنا ضروری ہے اور موں کے ذریعے کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اکسیجن ہے تازہ ہوا نہیں آتی کچھ لوگ یہ ایک نیریٹیو یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارا موں بند ہو جاتا ہے مجھے اکسیجن ہے وہ نہیں آتی تو یہ فائدے کی بجائے نقصان دینے کا باعث ہے دیکھیں ماسک ہم عام حالات میں تو پہنتے نہیں ہیں یہ مارا کلچر نہیں ہے کلچر بھی نہیں نہ ہی پہنا جاتا ہے کہیں پہ بھی نہیں پہنا جاتا ہے لیکن اس وقت جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی تو اس میں یہ ماسک جو ہے میڈیکل پوائنٹ ویو سے اڈوائز کیا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ناک اور مو دونوں ہی دھانپے ہونے چاہئے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اکسیجن کی آپ نے بات کی تو اکسیجن کیسے تعلق نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مو کے آگے اور ناک کے آگے ہمیں کچھ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو تھوڑی سی مشکل تو لگتا ہے شروع میں لیکن پھر عادت بن جاتی ہے تو اکسیجن تو اس کے جو اجسام ہیں سراخ ہوتے ہیں اکسیجن آرام سے وہاں سے گزر جاتی ہے تھوڑا سا گرم محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہی سانس ہمارا جب نکل رہا ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے باڈی میں جب ہوا جاتی ہے تو وہ باڈی کا تیمپریچر اٹین کر کے یعنی سنتیس ڈگری سیلسیس کے اوپر پھر باہر نکلتی ہے تو تھوڑا گرم محسوس ہو رہا ہوتا ہے اکسیجن تو ملتی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے افادیت کتنی ہے میں کہوں گا بہت زیادہ ہے کیونکہ کرونا کا پھیلنے کا سب سے یہ تو جاتا مو کے ذریعے ہے ناک کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے یا کوئی زخم ہو جسم میں تو وہاں سے انٹر ہو سکتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں چھینگتے ہیں یا سانس لیتے ہیں تو ہمارے مو کے اندر سے تھوک کے کچھ نہ کچھ بہت چھوٹے چھوٹے اجسام ہوا میں جاتے ہیں ناظر نہیں آتے اور وہی پھر جب ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے سانس کے ساتھ اندر بھی جا سکتے ہیں جب ہم ماسک پہنیں گے تو ایک تو باہر نہیں آئیں گے اور دوسروں کو بھی حفاظت یعنی ان کی بھی ہوگی اور پھر ہماری اپنی خود بھی حفاظت ہوگی کہ ہمارے بھی سانس کے ساتھ اندر نہیں جائیں گے برطر یہ بڑا پوائنٹ آپ نے امپورٹن ریز کیا ہے کہ دوسروں کی حفاظت ہوگی عمومی طور پر جو ہم لوگوں کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں ماسک پہن کے جائیں ہم سے احتیاط کر رہے ہیں تو کیا یہ بات ہم اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ نہیں بلکہ جو شخص نے ماسک پہنا ہوئے جو احتیاط کر رہے وہ دوسروں کے فائدے کے لیے وہ دوسروں کو بچا رہے ہیں جی اس پہ جو ابھی تک کی ریسرچ ہے جو چائنہ سے اور باقی جگہوں سے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو جرسیم کہہ لیں یا وائرس کہہ لیں جو وائرس ہے یہ even نارمل مایکروسکوپ کے نیچے بھی نہیں دیکھا جاتا یہ تو الیکٹرونک مایکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا تو اتنا چھوٹا ہے تو یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ تقریباً دو میٹر یعنی چھ فٹ تک یہ ہوا میں معلق رہتا ہے اور وہاں سے اس کو ہمیں لینے کے چانسز ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ فاصلہ جسے ہم سوشل ڈسٹنسز کہتے ہیں یہ ہمارا دلوں کی دوری نہیں ہے یہ وقتی طور پر وقت کی ضرورت ہے اور تاکہ ہم دوسروں کی بھی حفاظت ہو سکے اور ہماری خود بھی حفاظت ہو سکے یہ دونوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے تو اگر ہم یہ فاصلہ رکھیں گے تو اس میں اس کے جرسیم کے انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے تو ہم تو یہ ایک تو ہم مل بھی سکیں گے کام بھی ہو سکے گا اور ہم ایک دوسرے کو ایک ہی حفاظت بھی کر سکیں گے ابھی آپ نے کہا یہ آنکھوں کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماسک تو لوگ پہنتے ہیں سب ہی ہم پہن رہے ہیں آنکھوں کے حوالے سے ہم کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس پہ سوشل ڈسٹنسز کی جب باتیں کرتے ہیں ہم تو اس میں آنکھیں بھی آ جاتی جی چھے فٹ کا فاصلہ کم ہو بیش جی اس میں ہے تو ہم جب میڈیکل پوائنٹ ویو سے بات کریں گے تو ہم مریض کو دیکھتے ہی نہیں ہیں جب تک آنکھوں کے اوپر ہم نے گلاسیز نہ پہنی ہو یا پروٹیکٹیو گاؤگلز جسے کہتے ہیں بڑے وہ نہ پہنے ہو تو ہم مریض کو جب دیکھتے ہیں تو گلاسیز اگر ضرورت نہیں بھی ہے پہننے کی دیکھنے کے لیے جو جسے کہتے ہیں میڈیکل پرسکپشن والے تو ویسے بھی پروٹیکٹیو گلاسیز پہننے چاہیے تاکہ وہ ہونا چاہیے تو اس میں آنکھوں کے اندر دفاع بھی ہے لیکن آنکھوں سے بھی جانے کا ہے کیونکہ جس میں جو بھی انٹری پوائنٹ ہوگا یہ جو وائرس ہے وہاں سے انٹر ہو سکتا ہے تو ہم جب فاصلے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تاکہ یہ ساری چیزیں ہم پروٹیکٹ کر سکیں لڑھ سب بظاہر آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ چیننج بہت بڑا ہے یعنی کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اس کے بڑے اثرات ہیں کہ ایک فاصلہ جسٹنس ہو رہا ہے آنکھوں کے ذریعے جا رہا ہے نظر بھی نہیں آ رہا پھر جو تیڈیشنز ہیں مختلف ملکوں کے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہمارے جو مذہبی اسلامی ملک ہیں وہاں پہ گلے ملنے کا ایک رجحان ہے یعنی یہ تو ہماری بالکل نومز تیڈیشنز ہر چیز کو تبدیل کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو ہماری روایات ہیں تیڈیشن ہیں کہ گلے ملنا دین کے اندر تو ایسا نہیں ہے دین کے اندر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمل آیا تو وہ مسکرہ کے ملنا پیار سے محبت سے ملنا شفقت سے ملنا اور ہاتھ ملانا ہے آج کل وہ ہاتھ ملانا میں تھوڑا سا ممورد کیا گیا وہ اس کی وجہ یہ ہے تو وہ گلے ملنے والی جو روایت ہے وہ تو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے ہماری روایات میں ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں تو یہ گلے ملنے والی روایت نہیں ہے اور ہمیں بھی اس کو آہستہ آہستہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے ختم کرنا چاہیے ہماری جو محبتیں ہیں وہ مسکرہتوں میں ہیں وہ چہنوں کے اثرات پہ ہیں وہ دلوں کے اندر محبتوں سے ہیں تو وہ ہمیں ان کو بڑھانا چاہیے ان سے قریب آنا چاہیے تو یہ چیلنج تو بڑا لگتا ہے لیکن جب کمیونٹی لیول پہ میس لیول پہ جب کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو مستقل کرنا پڑتا ہے اور ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے ذرا ڈنٹل سرجن کے حوالے سے بات کی جائے اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کالجز ڈنٹل کالجز بند ہیں ہسپیٹل بند ہیں کلینکس بند ہیں ایک شخص ہے جس کو دانت کی تکلیف ہے جو پین ہے وہ کس طرح سے رابطہ کرے اپنے ڈنٹل سرجن سے کس طرح کوڈنیشن کرے کہ اس کا علاج بھی ہو جائے احتیاطی تدابیر بھی برقرار رہے ہیں وہ احتیاط بھی برقرار رہے ہیں بابر صاحب الحمدللہ آج کل کے جو سوشل میڈیا موبائل فون ویڈسیپ موبائل ہے اس کے بعد لینڈ لائن ہے اور بہت سارے چینل ہیں ہمارے کمیونکیشن کے جس کی وجہ سے رابطہ تو کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ سے جو کلینکس ہیں وہ پیشن کو کانٹیکٹ نمبر دیتے رہتے ہیں اسی طرح جو ہسپیٹل کی بات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی پیشن کے ساتھ کئی نہ کئی رابطہ ہوتا ہے مرجنسی ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں میں شروع کروں گا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو یہاں پہ اس موقع سے یہاں پہ موجود کی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ صفائی اپنے مو کی صفائی کا خیار رکھیں گے تو انہیں ڈینٹس کے پاس جانے کی ضرورت کا محسوس ہوگی لیکن اس کے باوجود لوگ بیمار تو ہو رہے ہیں دانتوں کی تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں انفیکشنز بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے مو کی جو انفیکشن ہوتی ہیں یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے بہت قریب ہوتی ہے تو یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے تو اس میں اگر احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں جو کہ میں بھی بیان کر دوں گا تو مریض جو ہیں جن کو ضرورت ہے جو درد میں ہے تکلیف میں ہے انفیکشن ہے انہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے ہم ٹیلی فونک سرویس بھی پروائیڈ کرتے ہیں پھر ٹیلی میڈیسن ہے آج کا علاج ہوئی ہے اور یہ وٹس ایپ اور جو میڈیا ہے اس پہ پیشنٹ ہمیں اپنی پیچر بھی لے کے ویڈیو بھی بنا کے چھوٹا سا کلپ بھیج سکتا ہے ویڈیو بھی بنا کے کلپ بھی بنا کے اور تصویر لے کے مو کے اندر کی تصویر لے کے بھی بھیج دیتے ہیں اور ہم انہیں ٹیلی فون یا وٹس ایپ اسی طرح ہم انہیں کچھ میڈیسن اور انسٹرکشنز دے سکتے ہیں جو وہ بیماریاں جہاں پہ ان کا علاج گھر بیٹھے ہو سکتا ہے لیکن جہاں پہ انہیں آنے کی ضرورت ہے پھر ان کو بلا لیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تکلیف میں ہے یا وہ خطرناک ہو سکتی ہیں پھر جب کلینکس میں آتے ہیں تو پھر وہ سارے پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ جیسے پی پی آج کل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے وہ احتیاطی تدابیر ساری اپنائی جاتی ہیں تاکہ مریض کا علاج ہو سکے اور مریض کو بھی کرونا سے بچایا جا سکے اور جو ڈاکٹر ہے وہ بھی کرونا سے بچ سکتے اور سٹاف بھی بچے اس پہ پہلے میں اس پہ یہ بھی کہہ دوں کہ ہم پھر جب ہسپٹل میں آتے ہیں تو ہم وہ فاصلہ تو منٹین کرتے ہیں چھے فٹ کا لیکن کلینک پہ جب ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس پہ جب تک یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہوں گی تو ہم ان کے قریب آنا پڑے گا علاج نہیں کر سکیں گے پھر مریض کو یوں کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب ایک مریض آتا ہے تو اس کے ساتھ تین چار لوگ بھی آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو باہر فاصلے سے بٹھا دیتے ہیں کہ مریض ہی اندر آئے گا کوئی بچہ ہے یا کوئی ایسا بزرگ ہے جس کے ساتھ کسی کا آنا ہے تو اس کو بھی فاصلے پہ رکھے تاکہ ان کو ایک مورل سپورٹ دی جا سکے ابھی آپ نے احتیاطی تدابیر کی بات کی تو اس میں ماسک آپ نے بات کی پھر گاؤگلز کی بات کی پھر ڈینٹل سرجن میں کیونکہ اگر کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں ہوا پانی اور ایروزل جو ہوتے ہیں جر اسیم اڑتے ہیں وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھر گاؤن کی ہم بات کریں گے وہ گاؤن جس میں سے جر اسیم کپڑوں کی طرف نہ جا سکیں اور پھر اسی طرح نیچے ہم پلاسٹک کا اپرن بھی پہن لیتے ہیں اور مریض کو بھی کیپ خود بھی پہنتے ہیں اور مریض کو بھی کیپ پہنا دی جاتی ہے اور مریض کو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانے ہیں پھر ہمارا سٹاف بھی ہوتا ہے تو وہ بھی جو پروٹیکٹیو پرسنل ایکوپنٹ ہے جیسے یہ گاؤگلز شیلد ماسک سارا کچھ وہ پہنتے ہیں اور گلوز افکورس جو مختلف سروے آئے ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو پیشنٹس جس کو کنڈنی کی تکلیف ہوگی کرونا اس پہ زیادہ امپیکٹ کرتا ہے اسی طرح بزرگوں پہ کہا جا رہا ہے یعنی کہ جو آلڑی بیمار ہیں بطور دینٹس کی آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر موں کے اندر آپ کو کچھ ایسا وائرس پہلے سے بیماری موجود ہے مختلف بیماریاں ہیں موسونوں کا انفیکشن ہے موں کا کینسر ہے تو اگر اس میں کرونا کسی ٹکراو ہوتا ہے آپ کا اور کرونا وائرس آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ زیادہ جلدی افیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں تو بابر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ اس کا ابھی تک تو کوئی علاج نہیں آیا نہ کوئی ویکسین آئی ہے تو جن کی قوت مدافت کم ہوگی ان پہ اثرات اس کے زیادہ ہوں گے جس میں عمر بھی آ جاتی ہے اور جیسے آپ نے گردوں کڈنی کا ذکر کیا اور کسی قسم کی اگر بیماری ہے جس سے ان کی قوت مدافت کم ہے تو وہ زیادہ متاثر ہوں گے اور زیادہ سیریس لیول تک جا سکتے ہیں تو اسی طرح اگر موں کے اندر کینسر ہے یا کوئی اس طرح کی صفائی نہیں ہو رہی ہے انفیکشن ہے صفائی نہیں ہو پا رہی ہے صفائی اچھی نہیں ہے تو وہاں پہ یہ جلسیم اور اس کے ساتھ وائرس کا اٹیک کرنا آسان ہوگا کیونکہ اگر وہ ہماری اورل ہیلتھ موں کی صحت اچھی ہے تو اس کے ڈیفنسز بھی اچھے ہوں گے تو اگر وہ ڈیفنس اچھے نہیں ہے تو وہ وائرس کے اٹیک ہونے کا چانسز یا پینیٹریشن کے چانسز زیادہ ہیں ویسے بھی یہ موں کے یا ناک کے ذریعے پھر یہ پھپڑوں میں جا کے وہاں پہ نقصان کرتا ہے تو کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی قوت مدافت ویسے بھی چاہے وہ موں کا کینسر ہو کہیں پہ کم ہو جاتی ہے تو ان پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو بزرگوں کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے گھروں میں ان کی زیادہ حفاظت کریں ان کو زیادہ کیر کیا جائے تاکہ وہ متاثر نہ ہوں ہمارے یہاں کیونکہ سمٹمز ابھی تک یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہے کرونا کے نہیں کیونکہ ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اس لیے ہر مریض کی ٹھیک ہے ہسٹری لینا ضروری ہے اس کی ٹریول ہسٹری لینا بھی ضروری ہے لیکن ہر مریض کو جب ہم نے دیکھنا ہے جو تکلیف میں ہے دانتوں کی یا موں کی کسی قسم کی تو ہم نے وہ ایک یونیورسل یعنی سٹینڈرڈ پریکوشن ضرور لینی ہے ہر مریض کو یہ سمجھنا ہے یہ کرونا ہم سے لے کے جا سکتا ہے یا کرونا ہمیں دے سکتا ہے تو ہم نے دونوں کو بچانا ہے اور اس کے دنے میں مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ڈرٹر آزر شیخ صاحب سے کرونا کے حوالے سے اور بطور ڈینٹسٹ یہ کس طرح دیکھتے ہیں یہاں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بارہ حاضر ہوں گے اس کے فیچرز ہی ہیں کہ یہ ٹوٹلی آٹومیٹک ہے اور جتنا بھی یہ کام کر رہے ہیں سارا سنسنگ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو سنس کر رہے ہیں نوزل لگی ہوئے ہیں اور نوزل جو ہے نا یہ ٹوٹلی فوق کرییٹ کر رہی ہیں جیسا کہ آپ کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فوق کریٹ ہو رہی ہے جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آگے ایک ایلیمنٹ ہم نے بلور یوز کیا ہے یہ جتنا بھی ڈیزائن ہے یہ سارا کسٹم ڈیزائن ہوا ہے اور ایک اچھے مٹیریل کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ایکریلک شیٹس کا یوز کیا گیا ہے اور بلیک ٹیلر اس لیے چوز کیا گیا ہے تاک یہ جرمز کو کل کر سکے نادی پرام ایک بار پھر آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین فانوڈیشن یونسٹری کالیج جاب ڈنٹسٹری پروفیسر محمد عزر شیخ صاحب پروفیسر صاحب عمومی طور پر ہمارے جو عام لے مین کی حصیت سے بات کرتا ہوں تو آپ یہ بتائیے گا کہ کون سی مسواق بہتر ہے دانتوں کے لیے یا ٹوٹ پیسٹ بہتر ہے اگر ٹوٹ پیسٹ بہتر ہے برش بہتر ہے کتنا زیادہ بہتر ہے ایک عام صحت مند آدمی کو دن میں کتنی بار برش کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی مشکت کا فکر نہ ہوتا تو میں مسواق ہر نماز سے پہلے لازم کر دی تو جو مسواق کا مقصد تھا جو صفائی کرنے کا یا ایڈوائز کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ اتنا زور دینے کا وہ یہ تھا کہ مو کی صفائی ہونی چاہیے دانتوں کی صفائی ہونی چاہیے اگر آپ مسواق دیکھیں تو وہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے اس کو چبایا جاتا ہے پھر اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ انٹی بائٹی کا کام کرتے ہیں جرسیم کش ہوتے ہیں اور جرسیم کو مارتے بھی ہیں تو اگر چودہ سو سال پہلے یہ برش ہوتا تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برش بھی کہتے ہیں کہ برش کر لو مقصد صفائی کرنا تھا وہ آج کل مسواق ملنا تھوڑا سا دشوار ہے اور پھر وہ مسواق کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دانتوں کو اندر سے اتنی آسانی سے وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے مسواق بھی کی جا سکتی ہے نماز سے پہلے چند سیکنڈ یا چند منٹ کے لیے لیکن صبح شام برش کرنا یہ بہت ضروری ہے اور صبح عام تو پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ناشتے کے بعد کریں کیونکہ پھر سارا دن جتنا نیکسٹ کھانا نہیں کھاتے اس وقت تک دانت ساف رہیں گے اور رات کو آخری کام سونے سے پہلے رات کو سونے والی دعویں مانگنے سے پہلے کا کام جو ہے وہ اچھی طرح دانتوں کو ساف کرنا تیس دانت ہوتے ہیں ان پہ اگر چار سے پانچ منٹ نہ لگائے جائیں بڑے آرام سے تسلی سے اندر باہر تو وہ صفائی اتنی اچھی نہیں ہو پاتی تو دو وقت میں تو صفائی کرنا بہت ہی ضروری ہے تو کیا چیز بہتر ہے میں وہی کہوں گا کہ اگر چودہ سو سال پہلے اگر برش ہوتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اچھا برش کر لیں تو جو ٹوٹھ پیسٹ ہیں اس میں عام جو ٹوٹھ پیسٹ عام طور پہ آتی ہیں فلورائیڈ ہوتا ہے فلورائیڈ جو ہے وہ دانتوں کو مضبوط کرنے میں اس کا بہت بڑا ایک رول ہے کردار ہے اور جو کیڑا لگ جانا بلیک ہو جاتا ہے دانت اس کو روکنے میں بھی اس کا کردار ہے تو وہ ایک قوت مدافع دانتوں میں پیدا کرتا ہے جو یہ ٹوٹھ پیسٹ ہوتی ہیں یہ برش کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں مقصد ان کا ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں یہ اتیاط ضرور کرنی چاہیے یہ بہت کم استعمال کرنی چاہیے بہت زیادہ لگانے کی ضوط نہیں ہے ممپلی کا دانہ جو پیسٹ ہے ممپلی کا دانہ ہے وہ کافی ہوتی ہے اتنی پیسٹ اگر برش پہ لگا کے کرنے جائے تو مختصرا یہ کہ مسواق اور برش کا مقصد ایک ہی ہے اگر برش جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ سیف رہا جاتا ہے اس کو اس کی جو پہنچ ہے جو اس کی اپروچ ہے وہ صفائی زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح کا بابر صاحب آپ نے یہی ہے اور اس کا یہ بھی ہے کہ میں نے کہاں وقت بہت ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی عادت منٹ یا ایک منٹ برش کر لیا تو کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس پہ ٹائم لگا کے تسلی کے ساتھ ہاں جی یہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اچھی کالیٹی کا برش ہونا چاہیے اب بہت سخت برش جو ہے وہ بھی دانتوں کو مسوروں کو نقصان دے سکتا ہے کتنے دنوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے ناظرین کی اس میں عام طور پہ جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تین مہینے تک ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک جیسے اصول ہوتے ہیں رول آف تھم یہ ہے کہ جب اس کے جو برسلز بال ہوتے ہیں جب وہ ٹیڑے ہونا شروع ہو جائیں یا ٹیڑے ہو جائیں تو اس کو ڈسکارٹ کر کے دوسرا استعمال کر لیا جائے اور سوفٹ انداز میں برش کیا جائے بلکہ سوفٹ انداز میں اور بلکہ سوفٹ اور میڈیم سوفٹ جو برش آتے ہیں وہ کرنا چاہیے میں اپنی طور پہ کچھ مریضوں کی تسلیح سوفٹ برش سے نہیں ہوتی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ میڈیم والا کر لیا کریں صبح کے وقت اور شام کے وقت سوفٹ والا کر لیا کریں کیونکہ سوفٹ برش لیکن اس کو اچھی طرح ہر ایریا دانتوں کا اندر باہر اوپر سے صفائی ہونے چاہیے اس پر ایک اور سوال ہے مسواق کی افادیت اہمیت میں کوئی شک و شبہ نہیں وگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد میں اگر آپ جائیں تو مسواق پڑی ہوتی ہے اور جو بھی شخص آتا ہے وضوح کرنے کے لیے اس کو یوز کرتا ہے اور وہاں پہ رکھ دیتا ہے کیا یہ ایک ڈینجرس رجحان نہیں ہے کہ دوسروں کی جو یوز کردہ مسواق آپ کریں اگر مسواق کرنی ہے تو آپ اپنی مسواق کریں اپنے پاس رکھیں اور اسی کو استعمال کریں بابر صاحب میں نے مسواق تو پڑی ہوئی ضرور دیکھئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوتا تھا کہ کچھ ایسے نمازی ہیں جو مستقل آتے ہیں اور اپنی مسواق رکھ دیتے ہیں خود ہی استعمال کرتے ہیں اگر وہ استعمال دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی خطرناک اور جہان ہے یہ تو بہت خطرے والی بات ہے کیونکہ مو کے جرسی میں ایک سے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کہیں وبا پھیل گئی ہے تو اس ایریے سے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے ادھر نہ آئیں یعنی مناہ کا فرمایا ایک دوسرے کا مکس ہونا وہاں پہ تو ہم اگر مسواق کو بھی مکس اپ کر رہے ہیں تو یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے اور یہ دین کے بھی خلاف ہے اور ہمارے دین کی اور نبی کی تعلیمات ہیں اس کے بھی خلاف ہے تو وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں یہ میری بڑی سٹرونگ ایڈوائز ہوگی کمیونٹی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جو نماز کرے جاتے ہیں مسواق استعمال کرنی ہے تو اپنے پاس رکھیں اس کو حفاظت سے رکھیں دھوکے صاف ستھرہ رکھیں لیکن رات اور صبح کے وقت برش ضرور کیا کریں کیونکہ وہ مسواق اندر تک شاید نہیں پہنچ بابر صاحب جو ڈائٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے عمومی ہمارے ہاں یہ رجحان ہے کہ جو سویٹ ڈیشز ہیں وہ آپ کے دانتوں کو خراب کرتی ہیں چوکلٹس ہیں ٹوفیز ہیں بچوں کو ہم ڈسکرچ کرتے ہیں کہ یہ چوکلٹ نہ کھائی جائے اس سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے یہ اس میں کس حد تک درست بات ہے بابر صاحب ہم جب بھی قدرت کے بتائے وے اصولوں پہ چلتے ہیں تو ہم مشکلات میں کم سے کم پڑتے ہیں ایڈز کی بیماری کو لے لیں جب ہم قدرت کے اصولوں کو توڑا تو ایڈز پھیلی اور اسی طرح بہت ساری اور مسائلیں بھی لی جا سکتی ہیں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو صحت مند جیزے خوراک ہے روٹی ہے کوئی تو زوابت ہے زوابت ہے روٹی ہے سبزیاں ہیں گوشت ہے وہ چیزیں ہم کھاتے تھے اور فروٹ ہے بہت سارا صحت مند تو اس میں پھر دانتوں کے خراب ہونے کے جو چانسز سے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں بہت سے دہاتوں میں لوگ ابھی بھی جو وہ والی خوراک کھاتے ہیں جو نورمل ہوتی ہے جس میں روٹی اور بہت ساری چیزیں ہم نے بات کی وہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے مسئولوں کے بھی اور دانتوں کی شقایات بہت کم ہوتی ہیں تو یہ جو میٹھا ہے چوکلیٹس جس کی بھی آپ نے سارے ذکر کیا یہ اس کا بہت بڑا رول ہے دانتوں کی اور مو کی بماریوں کے اندر یہ کیونکہ آرٹیفیشل ہی بنایا جاتا ہے وہ قدرتی میٹھا تو ہے نہیں شکر اور گھوڑ اور اس طرح کی چیزیں اور یہ سٹکی بھی ہوتے ہیں تو یہ شگر جو ہے جراسیم جو دانتوں کو اور مسئولوں کو خراب کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کے لئے شگر بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے وہ گروہ کرتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس کے اندر سٹکی بھی ہوتی ہے دانتوں کے ساتھ جڑ بھی جاتی ہے تو پھر یہ تضابیت پیدا کر کے دانتوں کو جو کہ بہت سخت ہوتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں ان کو بھی گلا دیتی ہے یعنی ڈیزولف کر دیتے ہیں اور سراخونا شروع ہوتے ہیں تو یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں اور آج کل وہ لیز کریز یہ ساری چیزیں ان میں نمکیات اور ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم جنک فوڈ کہتے ہیں یہ واقعی جنک فوڈ ہے اور یہ صحت کے لیے اور خاص طور پر موں کی صحت کے لیے یہ بہت ہی نقصان دے ہیں اور بچوں پہ تو ان کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں تو در سب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جدید ہمارا طرز زندگی ہے اس کا جو منفی اثرات زیادہ ہیں اور مصبت اثرات کام ہیں فوڈ کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسے پیزاز ہیں مختلف قسم کے چپسز ہیں کولڈ رنگز ہیں یہ براہ راست ہماری صحت کو بھی نقصان پہچا رہے ہیں اور ہمارے دانتوں کو بھی نقصان پہچا رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبات نہیں ہے جو آپ نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے اب یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ بالکل کلیر کٹ ہے یہ جو فاس فوڈ کلچر پیدا ہو گیا جو کہ ہمارے ہاں بھی آ چکا ہے اور بہت زیادہ پھیل چکا ہے اس سے ہماری صرف مو کی بیماریاں نہیں بلکہ جنرل جو ہماری صحت ہے وہ بھی ہے ہارڈ پرابلم بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اس سے زیادہ ہوتی ہے موٹاپاپن اس سے زیادہ ہو رہا ہے کہ اس میں اس میں انیمل فیڈ استعمال کی جاتی ہے اور ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو ٹیسٹ یعنی ذائقہ تو پروائیڈ کرتی ہیں لیکن صحت کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی سر صاحب عمومی طور پر تاثر یہ ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جنگ فوڈ کی جو پبلک سٹی ہوتی ہے جس طرح اس کو گلمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اچھے بلے سنسیبل پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں مگر یہ جو آواز آتی ہے کہ احتیاط کیا جائے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہے یہ تو میں کئی دب کے ہی رائے جاتی ہے اور اس کو وہ اس طرح سپورٹ بھی نہیں ملتی یعنی کہ آپ نے جو بات کی بابر صاحب کمرشیلزم کی بات کی کیونکہ اس میں کمرشیلزم ہے اس میں پروفٹ ہے پیسہ ہے گورنمنٹ کو ٹیکس ملتے ہیں تو وہ یہ بات بہت زیادہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے سوڑکوں پہ بل بورڈ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ٹی وی پہ اٹھا کے دیکھیں سپورٹس کو وہ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں خود اپنے خیال لکھنا ہے پھر وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو ہمیں یہ میڈیا کا بھی رول ہے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے ہم اپنے جیسے ہمارے ہاں کالج ہے طالب علم ہے سٹوڈنٹ ہے ہمارے بن رہے ہیں ہم ان کو ٹرین کریں وہ آگے پھر کمیونٹی کو ٹرین کریں تو اس میں ہمارے سارے ہی موڈ استعمال کرنے ہیں ذاتیات ذاتی طور پہ بھی گھر پہ بھی محلے میں بھی میڈیا کو بھی استعمال کرنا سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا جہاں پہ وہ ایک اٹیک ہو رہا ہے ان کی چام کا ان کے مزوں کا ان کا سب کا اس کے طرف ہمیں کاؤنٹر تاکہ یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں پھل کھانا پھل بچوں کو دینا سازہ پھل دینا اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یہ یورپ میں میں ایک یورپ میں آج کل انگلن میں خاص طور پہ شوگر ٹیکس لگ گیا یعنی وہ جو جو ہمارے فیزیو ڈرنک کوک پیپسی اور یہ جو جو ہے ان پہ ایک اگر میار سے اوپر شوگر ہوگی لیول ہوگا تو وہ شوگر ٹیکس لگاتے ہیں سکولوں میں بچوں کو یہ کرسپ کے پیکٹ اور یہ فیزیو ڈرنک لانا ممنوع کر دیا گیا ہے ان کا وہاں پہ تازہ جوس دیتے ہیں وہاں پہ سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بنا کے سکولوں میں کیونکہ وہاں پہ سکولوں میں بچوں کو لنچ کروایا جاتا ہے سکول ساڑھے تین چار بچے تک ہوتے ہیں تو گھروں سے فیزی ڈرنگ کی پابندی لگ چکی ہوئی ہے دودھ جوس ان کی باتیں کرتے ہیں فروٹ کی بات کرتے ہیں تو وہی بات ہے وہ بھی انہوں نے بھی چالیس پنتالیس سال پہلے جب پیسہ آیا اور یہ جو یہ جنگ فوڈ آیا اس کے نقصانات دیکھے دانتوں پہ سہت پہ تو وہ دوبارہ بیک ٹو بیسک تو پھر ڈرس صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ زیادہ ہے یعنی سوسائٹی کا تو ہے لیکن جب گورنمنٹ فورس کے ذریعے اس کو اپلیمنٹ کروائے گی کہ اتنے لیول پہ آپ نے نہیں دینا اور یہ جنگ فوڈ اتنا استعمال نہیں ہونا تو واقعتاً لوگوں کی صحت بہتر ہوگی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا رول ہے لیکن گورنمنٹ کا ایک لیمیٹڈ رول ہے وہ گورنمنٹ اور بہت سارے کام ہیں یہ پوری سوسائٹی کا رول ہے اس میں خاص طور پہ وہ انچیٹیوٹ ہیں کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے اور پھر ہمارا اور آپ کا رول ہے تو ہمیں اس کو بتاتے رہنا چاہیے یہ ایڈوکیٹ یا دھیانی کرواتے رہنا چاہیے تو یا دھیانی کروائیں گے تو ہم پھر آہستہ ایسے کلچر سے جیسے یورپ اس سے نکل رہا ہے اس کے ان اقصانات کا پتہ چل رہا ہے تو آج ہم اس میں فسے میں ہیں لیکن ہمیں بھی پانچ یا دس سال میں اس سے نکلنا پڑے گا پھر ہمیں بھی آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچوں کے خاص طور پر دانتوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے پانچ سال کی عمر میں تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا اور یہ میٹھے چوکلیٹ ان سے نجات حاصل کرنے پڑے گا لیکن سب یہ بڑا اہم موقع نہیں ہے کہ یہ جو پوائنٹ ابھی آپ نے اٹھایا کہ جو آلڑی لوگ بیمار ہیں چاہے وہ بوں کی بیماری میں مبتلا ہیں چاہے وہ کسی وہ بیماری میں مبتلا ہیں کرونا ان کو ہٹ کر رہا ہے یہ پوائنٹ میڈیا کو بھی اور جیسے آپ بتا رہے ہیں ان کو اٹھانا چاہیے کہ آپ صحت مندانہ زندگی طرز عمل اختیار کریں ورزش کو اپنائیں قدرتی غزہ کھائیں بلڈ پریشر کنٹرول ہے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے جنگ پور نہ کھائیں تو آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں کرونا کے علاوہ دیگر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آپ نے سبیتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو کر اٹھایا جائے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا دیکھیں ہم کرونا سے بچنے کے لیے ہم نے بہت سی احتیاطی تدابیر کی بات کی میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور بہت سارے چینل پہ اور انٹرنیشنلی بھی ڈبلیو ایچو بھی بتا رہے ہیں ہمارے پاس اتصالی احتیاطی تدابیر کے باوجود ہم کرونا سے متاثر تو ہو سکتے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو بڑھائیں اور قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اپنے بات کی ایکسرسائز کریں اور صحت مند غزا کھائیں اتنی غزا کھائیں جتنی ضرورت ہے اپنے آپ کو مٹاپے سے بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا کلچر جو ہے وہ دھوپ سے بچنا شروع ہو گیا ہے خاص طور پر خواتین دھوپ سے بچتی ہیں کہ رنگ نکالا ہو جائے تو ہمارے ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم گرمیوں میں تو بالکل دھوپ لیتے ہی نہیں ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی سے اندر آفیس میں چلے جاتے ہیں گھروں کے اندر رہتے ہیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اور اسی طرح سردیوں میں بہت کم رجحان ہو گیا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ڈیلی بیسیز پہ دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے تو دھوپ جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے ویٹمن ڈی بناتی ہے اور بہت سارے جرس سیم کش ہے تو اگر آپ کسی اچھے معالج سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ قوت مدافع اور صحت مند زندگی کے لیے مناسب صحت مند خوراک مناسب مقدار میں ایکسرسائز اور دھوپ یہ چیزیں تینوں بہت ضروری چیزیں ہیں تو ہم قوت مدافع تو اپنی بڑھا سکتے ہیں جو کہ اس کرونا سے بچاؤ کے لیے جیسے ہمیں پتا ہے میڈیا بھی بتا رہے اور ہماری تجربات بھی بتا رہے ہیں کہ وہی لوگوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے جن کی قوت مدافع کم ہوتی ہے ابھی اپرس صاحب اپنے احتیاطی تدابیر کی بات کی ہم جس ایرہ میں رہ رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا کا بڑا انفیونس ہے اور ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اس میں کہا رہا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پراپرگنڈے کا شکار نہیں ہوتے یا وہ دھکیا نیوسی بات جو منطق سے ہٹ کے ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتے بلکہ بہت سارے پڑھے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی ان پر عمل کرتے ہیں WHO بتا رہا ہے یہ احتیاطی تدابیر کریں اس میں یہ ہو سکتا ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم ہی لوگ میں پڑھے لکھے لوگ کی بات کروں کہ WHO کی جانب راغب کرتے ہیں ان کی جانب ان کی جو ہدایات اس پر عمل کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے جو کمرشلائزیشن یا ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بار بار لوگوں کے ذہن میں ڈالی جائے چوکلیٹ کی بات کرلیں کسی بھی کامپنی کی چوکلیٹ ہے وہ اتنی دفعہ ٹی وی پہ بل بورڈز پہ کہ ہی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ مائل ہو جاتی ہیں اس طرف اسی طرح جب سوشل میڈیا پہ جب چاہے وہ غلط بات ہی ہو بار بار جب آئے گی تو وہ لوگ اس پر مائل ہوں گے اس پر بس یہی ہے کہ ہم وہ جو آثینٹک ادارے ہیں جیسے ڈبلی او ایچو ہے ڈبلی او ایچو جب بات کرتے ہیں تو وہ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں حکومت جب بات کرتی ہے تو وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتی ہے اور تو ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے ان کی باتوں کو ماننا چاہیے سوشل میڈیا پہ جو بہت سارے لوگ ڈال دیتے ہیں جن کے تجربات نہیں ہوتے تعلیم نہیں ہوتی ان کے پیسے سائنٹفک ایویڈنس نہیں ہوتا تو ان کی طرف ہمیں راغب نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں بات خود اپنے آپ کو بھی یاد دھیانی کرانی چاہیے اور دوسروں کو بھی کراتے رہنا چاہیے ابھی میں پرسوئی سن رہا تھا گورنر نیو یورک کا انٹرویو تو اس نے یہ بات کی کہ انیس میلین پاپولیشن جو نیو یورک کی ہے وہ تب ہی میری بات پہ عمل کرے گی چاہے وہ سوشل ڈسٹنسز کی بات کر لیں ماسک کی بات کر لیں گھروں میں رہنے کی بات کر لیں ایک دلنے سے ملنا جول اس وقتی طور پہ کم کر لیں اگر وہ میں ان کو سچ بتاؤں گا اور وہ میرے پہ اعتبار کریں گے تو زبردستی گھر میں پولیس بیچ کے تو ان سے یہ عمل نہیں کروایا جا سکتا تو ہمیں بھی انہ داروں پہ حکومت پہ اعتماد کرنا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے اور ان کی بات کو ماننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے پیسا ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں ہمارے جو علماء کرام ہیں موجودہ صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے کندوں پر کتنی ذمہ داری بڑھ گئی ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ دین ہمارا جو کہتا ہے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے حلقہ عباب کو اور عمومی پبلک کو بتائیں کہ اس دنوں میں ویسے بھی صفائی کی بڑی اہمیت ہے اور ان دنوں میں صفائی رکھنا انسانی جان کو بچانا اپنی جان کو بھی دوستوں کی جان کو بچانا کتنی ضروری ہے آپ سمیتے ہیں کہ ان پر اس وقت بھاری ذمہ داری آئے دیں ہر شخص پر ذمہ داری ہے اور جتنی بڑی ان کے پاس اہدہ ہے یا جتنے لوگوں کا لوگوں کا تعلق ہے یا جو انفلنس کر سکتے ہیں ان پر ذمہ داری اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے تو علماء دین جو ہے ہمارے وہ ان پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ لوگوں کو یہ ساری باتیں جو اپنے صفائی ہے فاصلے کا رکھنا ماسک پہنا اور اس وقت اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنے کے پہ جائے گھر پہ پڑھیں اس پہ عمل کرنا دیکھیں ہمارا مقصد یہ دلوں کو دور کرنا نہیں ہے لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے مقصد یہاں پہ بیماری سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے جب تک یہ ختم نہیں ہی ہو جاتی تو احتیاطی تعدابیر کو اپنانا ہے تو مساجد میں لوگوں کو اکٹھے نہ ہوں کم لوگوں دو چار لوگوں تو نماز کر سکتے ہیں وہ بھی فاصلے کے ساتھ ایون اس وقتے کے خانہ کعبہ میں مسجد نبیوی میں پابندی لگائی گئے ہیں اگر وہاں پہ یہ پابندی نہیں ہوتی تو وہاں پہ پہ پابندی ہے تو کرونا کیسے پھیلتا پھر بہت تیزی سے پھیلتا تو یہ ماضی میں بھی کچھ مجبوریوں کے تحت ایسا ہوا ہے اور کئی دفعہ ہوا ہے لیکن یہ احتیاطی تدابیر کے تحت ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت میں بھی جب موسم بہت خراب ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا قطعناک ہوتا تھا تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے آسان میں کہا جاتا تھا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں تو اجازت دی گئی ہے تو یہ ہم دین کے اندر ہی علماء اکرام کو میرا خیال ہے لوگوں کو بتانا چاہئے کہ آپ گھر میں گھر والے اگر دو تین حضرات ہیں دو بندے بھی ہیں تو وہ اپنی نماز کر سکتے ہیں جو محرم خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو مجبوری کے حالت میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو ستائیس نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے یا اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی شاید اس سے بھی زیادہ دے دیں وہ تو بہت ہی رحمان اور کرم کرنے والے ہیں تو اس کے ہاں تو ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہ کریں سب میڈیا کے کردار پہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں جتنا شعور بیدار میڈیا کر رہا ہے یعنی لوگوں کو اویرنس دلا رہا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں خوف پھیلا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ازطراب پھیلا رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعور دے رہا ہے اس وقت ہمارے جو پریویٹ چینلز ہیں بالخصوص ہمارے اخبارات ہیں ہمارا جو اس وقت یہ پلیٹ فارم جس پہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہوتا اور اس طرح اس کا کردار نہ ہوتا تو زیادہ تباہی آنی تھی زیادہ مسائل پیدا ہونے تھے جی بلکل بابر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے معلومات اور اگاہی تو ہو رہی ہے اتنا میرا خیال ہے ہم لوگوں کو بھی اتنا ہی میڈیا کو دیکھنا چاہیے اور اتنی اگاہی ہمیں لینی چاہیے جتنا ہم اس کو ڈاجیسٹ کر سکیں وہ ہماری لئے ضروری بھی ہے جب ہم ایک بات کو بار بار سنیں گے اور کرونا کے بارے میں کوئی اچھی باتیں تو نہیں ہیں خطرناک باتیں ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی خوف تاری ہوگا پینک کریئٹ ہوگا انگزائیٹ ہوگی اور یہ انگزائیٹی بنتی بھی جا رہی ہے ہم یہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور حقیقت پہ بات کرنی چاہیے اور پینک کریئٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور شفاعت تو من اللہ ہے اسی نے دینے ہیں اور اسی نے ہمیں جتنی زندگی دیئے اس میں آفیات اور ایمان والی مانگنی چاہیے تو میڈیا کو بار بار آپ بات سنیں گے اور بہت زیادہ دیکھیں گے تو وہ پینک کریئٹ ہونے کا ڈر ہے بڑا نازک فرق نہیں ہے کہ احتیاط میں اور ازدراب میں اور یہ چیز یہ بڑا منیوٹلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ احتیاط نہ کریں تو مسئلہ بن جائے اگر آپ احتیاط کریں تو پھر مسئلہ ہے یعنی کہ اگر آپ انفرمیشن میں اگر حاصل کرتے رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے مگر اس کی کتنی اویرنس چاہیے کتنا اپ ڈیٹ ہونا چاہیے یہ ذرا مشکل نہیں ہے یہ فیصلہ کریں بلکل ہے مشکل بات یہ ہے کہ ہمیں پینک نہیں کرنا چاہیے ہمارے بس میں جو چیزیں ہمیں وہ کرنے چاہیے سوشل ڈسٹنسز ہمارے بس میں ہے ماسک پہنا ہمارے بس میں ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا صفائی کیونکہ یہ کرونا جب بھی کہیں پہ لگے گا اور ہاتھوں سے ہے تو وہ جیسے انہوں نے سابون کے ساتھ بیس منٹ دھونا یہ ہمارے بس میں ہے اور وہ احتیاطی تعدابیر میڈیکل پوائنٹ او ویو سے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹ کا استعمال کرنا ہمارے بس میں ہے تو ہمارے بس میں جو چیزیں ہیں جو میڈیا بھی بتا رہے ہیں دوڑیو ایچو اور بہت ساری کارمنٹ بھی بتا رہی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک بہت ضروری ہے کہ ہم رب کریم پہ بھروسہ بھی کریں ہمیں احتیاطی تعدابیر ہمارے بس پہ ہیں ہر چیز اس کے بس میں ہے تو پھر اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے تو اعتماد اور احتیاط یہ دونوں ضروری ہیں اعتماد بھی اس رب کریم پہ اور احتیاطی تعدابیر بھی رکھنی چاہیے تاکہ اس سے اس صورتحال سے وہ یہ جو نازک سا جو مرحلہ ہے کہ پینک اور نارمل میں احتیاطی تعدابیر میں اور استراب میں جو آپ نے بات کی اس سے بچا جا سکے درست بات ہے جی دین فاؤنڈیشن یورسٹی کاللج آف پروفیسر محمد عدر شیخ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے جو آگاہی کا سرسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے ہر پہلو کے اعتبار سے آپ کو انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ اپنے اور اپنے جو چاہنے والے ہیں اپنی سوسائٹی ہے اس کا خیال رہ رکھیں اسی کے ساتھ اسلامباد سے اپنے مزمان زہیر الدین بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ